آدھیواسی اور گریب مجدوروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنائی گئی منرے کا یوجنا میں آئے دن نیت نئے برشتہ چار کا کھلاسہ ہوتا رہتا ہے تاجہ معاملہ دھارجلے کی دھرمپوری تحضیل کی پندھانیا اور کندہ پنچائت کا ہے جہاں برشتہ چار اور اپنی مجدوری نہیں ملنے کی سکایت لے کر کچھ آدھیواسی محلہیں آج کلیکٹر کے پاس جن سنوائے میں پہنچی پندھانیا اور کندہ پنچائت میں منرے کا کے نام پر برشتہ چار کا یہ عالم رہا کہ وہاں سرپنچ اور سچی انہیں مل کر قریب 125 سے زیادہ ایسے لوگوں کے فرجی جوب کارڈ بنا لیے اور ان کے نام راسن کارڈ بھی جن میں سے کوئی بھی وقتی گاؤں میں نہیں رہتا ہے اور نہ ہی کسی نے کبھی مجدوری کی اتنا ہی نہیں دو درجن سے زیادہ ایسے لوگوں کے نام پر مجدوری کی راسی نکالی گئی جو اب اس دنیا میں ہے ہی نہیں ان پنچائتوں میں مرہوے لوگوں کے نام پر بھی بھاری برشتہ چار کرتے ہوئے انہیں جوب کارڈ میں مجدوری کرتے ہوئے دکھایا اور ان کے نام کی مجدوری بھی دی گئی دونوں پنچائتوں میں دو سال کے بھی تر منرے گا کے تحت پودھاروپن اور انے کاریوں میں جن محلاؤں نے کام کیا تھا انہیں پورا بھکتان بھی نہیں ہوا اور ان کے ہجاروں روپے ابھی بھی باقی ہے کیونکہ سرپنچ اور سچیوں نے مل کر بینکوں میں ان کے کھاتے تو کھلوا دیے گنتو ایٹی ایم بنوا کر اپنے پاس رکھ لیے جب بھی یہ بینک میں جاتے ہیں انہیں روپے نہیں ملتے اور وہی سرپنچ اور سچیوں پر آراب ہے کہ وہ ان کے نام کا آیا ہوا روپیہ ایٹی ایم سے نکال کر بھاری برشتہ چار کو انجام دے رہے ہیں ان محلاؤں کو لے کر گاؤں کا ہی ایک پورو جنپت صدت سے آج کاریکٹر کے پاس جن سنمائی میں پہنچا اور پوری استطی سے کاریکٹر کو اوگت کروایا جس کے بعد جلہ پنچایت سیوں نے ایک جلہ استری جانچ کمیٹی بیٹھا دی جو اس پورے معاملے کی جانچ کر کے ریپورٹ پرستود کرے گی اس کے بعد دوشیوں کے خلاب کاروائی کی جائے گی بھائی صاحب میں یہ نرے کا سمبنیت معاملہ لے کے آیا ہوں میری گرام پنچایت پندھانیا اور کندہ پنچایت میں پودے لگے ہوئے ہیں جو کی گرام پنچایت اسے 32 یونٹ بتا تھی ہے ایک یونٹ میں 600 پودے آتے ہیں اس حساب سے دو کروڑ دس لاکھ روئے میری گرام پنچایت میں آئے ہوئے ہیں جس میں سے انہوں نے پچاس لاکھ کی راسی کا گبن صرف مزدوروں کے نام سے کر لیا ہے اور بیل بہوچر الگ چیزیں کن ملا کہ ایک کروڑوں کے لگ بک گبن میری پنچایت میں معاملہ ہے اور یہ مزدوروں نے بیچاروں نے تین تین ورسے پہلے کام کر چکے لیکن ابھی تک ان کو پیسے نہیں ملے پیسے کے نام ملے دو سے تین روڈ ملے جبکہ ان کے تین سے چالیس روڈ بن رہے ہیں ان کو ان کا عدیقار نہیں ملتا اور میرے مریوں مزدوروں کی بھی مزدوری چل لیا ہے اور جو ساسکی کرمچاری ہے چھے ساسکی کرمچاری ہے ان کے نام سے بھی مزدوری چل لیا ہے نیترہین ویکتی ہے 4 سال سے ویکتی خات پر پڑھا ہے اس کے نام سے بھی مزدوری چل لیا ہے ایسی طرح سے یہ بھرست ہے جن پت پنچایت جو کہ ان کے خاتے میں راسی جاتی ہے پوٹل ہمیں درس آتا ہے کہ ہم نے کام کیا راسی بھی ہمارے خاتے میں گئی ہے لیکن انہوں نے چھوٹی بینک جیسے فینو بینک پنجاب بینک بڑھوڈا بینک اس میں فرجی طریقے سے خادے کور رکھی ہے جس میں یہ میں آپ کو بتاؤں یہ دستا وجہ دے اس میں فوٹو نہیں لگائی بھی ہے اس کو جانبج کے عدورہ بتاتے ہیں ایسے انہیں میرے پاس جس میں مطلب فوٹو نہیں لگی بھی ہے ایسے لوگوں کو فرجی بتا کر راسی ارن کی جاتی ہے پول ملا کے جبرجست برسٹا جا رہے ہیں اور میری پوئے پود یونٹ سے بھی ان لوگوں دو لاکھ بہت راج اروپے کی راسی نکال رہی ہے فرجی مزدوری درسہ کر کے ایسی طرح سے یہ برسٹ کر رہے ہیں ایسے چودہ اور پندرہ بھی تاہیوگی میں بھی برسٹا چار کا معاملہ چل رہا ہے ان کی پوری طرح سے راسی گورن کرنے کا وچھا رہے ہیں اس میں آج گاؤں سے کچھ لوگ آئے تھے کچھ مہلائیں بھی ہمارے پاس آئی تھیں تو شکایتیں کی گئی ہیں اس میں ایک جلا اس طرح کمیٹی کا ہم نے گھٹن کر دیا جس میں ایڈیشنل سیو صاحب عدیقش رہیں گے چونکہ جارہا تھا شکایتیں منڈرے کا گئے تو پیو منڈرے کا کوئی بھی کمیٹی میں رکھا ہے اس کا جاج کر آکے اس کی جو بھی ستیتہ ہوگے ہم لوگ پتہ کر لیں گے اور اس طرح کا ہوگا تو اس میں کاروائی کریں گے پور میں بھی اس طرح کی کاروائی جلہ پنچاک دورا لگاتر کی گئی ہے تو اس میں جیسا پایا جائے گا اس کے حساب سے ویدیبت کاروائی کر لیں گے سر جلہ میں اور بھی کئی پنچایتیں جن میں کافی سمجھ سے اس طرح سے چڑھ رہا کئی شکایتیں اس ماملے کو لے کے پینڈنگ ہیں پر ابھی تک جو ہے وہ کوئی بہت کاروائی نہیں ہو ہر جگے ہر گرام پنچایت میں یا اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں تو لگاتر اس میں کاروائی کی جا رہی ہے اور سسپینشن کی کاروائی بھی کی جاتی ہے نیلممن کی کاروائی بھی کی جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ جگہ پر ایف آئیر بھی درج کیے گئے ہیں جیسے سے شکایتیں آتی ہیں اس طرح کی کاروائی ہم لوگ لگا رہے ہیں